موسیقی نمسکار کسان سمجھار میں آپ سبی کا سوگت ہے سب سے پہلے مکھ سمجھار پردان منتری نرین مودی نے منکی بات کارکرم کے 99 سنسکرن میں اپنے بچار کی ایسا جا کہا جمع کشمیر ڈوڈا میں بھدروہ کسان کامیابی کی پھیلا رہے ہیں خوشبو قریب 2500 کسان لیونڈر کی کر رہے ہیں کھیتی اس نئی کھیتی نے کسانوں کی آمدنی میں کیا ہے اضافہ پی ایم مودی نے کہا سوادش کمل ککڑی کے لیے بھی جانے جاتی ہے ڈل جھیل کمل کے تنوں کو کشمیر میں کہتے ہیں نادرو کشمیر کے نادرو کی لگاتار بڑھ رہی ہے مانگ دیمان کو دیکھتے ہوئے ڈل جھیل میں نادرو کی کھیتی کرنے والے کسانوں نے بنایا ہے ایف پی او دھائی سو کسان ہوئے ہیں شامل کینڈری منتری پروشتب روپالا نے مسیح پالن اور آجیوی کا سریجن کو مضبوط کرنے کے لیے اوڈی شکا کیا دورہ کا پردھان منتری مسیح سمپتہ یوجنہ اور نیلی کرانتی پر سرکار کر رہی ہے کام مسیح اتپادن اور نریاد بڑھانے پر زور موپیندری آدھو نے پانچ راجیوں میں اراغلی پروت شرنٹلا کے آس پاس کے پانچ کلومیٹر کے بفر شیتر کو حرید بنانے کے لیے اراغلی گرین وال پریوشنوں کا کیا شبھارم کہا ایکل اپیوک والے پلاسٹک پر پرتی بندھل جل سنگرکشن پریاسوں سے اراغلی کو اپنر جیوید کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے بھارت موکی سمجھار کے بعد خبری عوستار سے پی ایم مودی نے کہا ہے کہ جب کشمیر یا شری نگر کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے اس کی وادیاں اور ڈل جھیل کی تصویر آتی ہے ڈل جھیل اپنے سوادش لوٹس ٹیم کمل کے تنوں یا کمل ککڑی کے لیے بھی جاری جاتی ہے میرے پیارے دیش واسیو جب کشمیر یا شری نگر کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے اس کی وادیاں اور ڈل جھیل کی تصویر آتی ہے ہم میں سے ہر کوئی ڈل جھیل کے نجاروں کا لپت اٹھانا چاہتا ہے لیکن ڈل جھیل میں ایک اور بات خاص ہے ڈل جھیل اپنے سوادشت لوٹس ٹیم کمل کے تنوں یا کمل ککڑی کے لیے بھی جانی جاتی ہے کمل کے تنوں کو دیش میں الگ الگ جگہ الگ الگ نام سے جانتے ہیں کشمیر میں انہیں نادرو کہتے ہیں کشمیر کے نادرو کی ڈیمان لگاتار بٹ رہی ہیں اس ڈیمان کو دیکھتے ہوئے ڈل جھیل میں نادرو کی کھیتی کرنے والے کسانوں نے ایک ایپیو بنایا ہے اس ایپیو میں قریب دو سو پچاس کسان شامل ہوئے ہیں آج ایک کسان اپنے نادرو کو بیدیشوں تک بھیجنے لگے ہیں ابھی کچھ سمجھ پہلے ہی ان کسانوں نے دو کھیپ یہی بھیجی ہیں یہ سفلتا کشمیر کا نام تو کر ہی رہی ہے ساتھ ہی اس سے سینکڑوں کسانوں کی آمدنی بھی بڑی ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ جمع کشمیر کے ڈوڑا زلے میں بھدروا کے کسان ان دنوں اپنی کامیابی کی خوشبو پھیلا رہی ہیں ساتھیوں کشمیر کے لوگوں کا کرسی سے ہی جڑا ہوا ایسا ہی ایک اور پیانس ان دنوں اپنی کامیابی کی خوشبو پھیلا رہا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کامیابی کی خوشبو کیوں بول رہا ہوں بات ہے ہی خوشبو کی سگن کی ہی تو بات ہے دراصل جمع کشمیر کے ڈوڑا زلے میں ایک قصبہ ہے بھدروا یہاں کے کسان دسکوں سے مکہ کی پارمپاری کھیتی کرتے آ رہے تھے لیکن کچھ کسانوں نے کچھ الگ کرنے کی سوچی انہوں نے شوری کلچر یعنی پھولوں کی کھیتی کا رکھ گیا آج یہاں کے قریب پچیس سو کسان ڈائی ہزار کسان لیوینڈر کی کھیتی کر رہے ہیں انہیں کیندر سرکار کے ایروما میشن سے مدد بھی ملی ہیں اس نئی کھیتی نے کسانوں کی آمدنے میں بڑا اجابہ کیا ہے اور آج لیوینڈر کے ساتھ ساتھ ان کی سفلتہ کی خوشبو بھی دور دور تک پھائل رہی ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ بھارت سولر اینرڈی کے شیطر میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے وہ اپنے آپ میں بڑی اپلپ دی ہے ان دنوں پورے بیشو میں سوچھ ار جاؤ رینیوبل اینرڈی کی خوب بات ہو رہی ہے میں جب بیشو کے لوگوں سے ملتا ہوں تو وہ اس شیطر میں بھارت کی ابھدپورو سفلتہ کی جرور چرچہ کرتے ہیں خاص کر بھارت سولر اینرڈی کے شیطر میں جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اپلپ دی ہے بھارت کے لوگ تو سدیوں سے سوریہ سے بشیس روپ سے ناتا رکھتے ہیں ہمارے ہاں سوریہ کی شکتی کو لے کر جو بیجیانک سمجھ رہی ہے سوریہ کی اپاسنا کی جو پرمپرائے دہی ہیں وہ انی جگہوں پر کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ آج ہر دیش واسی سور اڑ جا کا بہت بھی سمجھ رہا ہے اور کلین اینرڈی میں اپنا یوگدان بھی دینا چاہتا ہے سب کا پریاست کی یہی سپریٹ آج بھارت کے سولر مشن کو آگے بڑھا رہی ہے مہاراشتہ کے پونے میں ایسے ہی ایک بہترین پریاست نے میرا دھیان اپنی اور کھیچا ہے یہاں MSR Olive Housing Society کے لوگوں نے تائے کیا کہ بھی سوسائٹی میں پینے کے پانی لیپٹ اور لائٹ جیسی سامو ہی کپیوں کی چیزیں اب سولار اینرڈی سے ہی چلائیں گے اس کے بعد اس سوسائٹی میں سب نے مل کر سولر پینل لگوائے آج ان سولر پینل سے ہر سال قریب نبی ہزار کلو وارٹ اوار بجلی پیدا ہو رہی ہے اس سے ہر مہنے لگ بگ چالیس ہزار روپیے کی بچت ہو رہی ہے اس بچت کا لاپ سوسائٹی کے سب ہی لوگوں کو ہو رہا ہے پردان منتری نے کہا کہ دماندیو کے لوگوں نے بھی سوار ارجہ کے شیطر میں عدبود کام کر کے دکھایا ہے ساتھیوں پونے کی طرحی دماندیو میں جو دیو ہے جو ایک الگ جیلا ہے وہاں کے لوگوں نے بھی ایک عدبود کام کر کے دکھایا ہے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دیو سومنات کے پاس ہے دیو بھارت کا پہلا ایسا جیلا بنا ہے جو دین کے سمائے سبھی جرورتوں کے لیے شت پرتیشت کلین اینرجی کا استعمال کر رہا ہے دیو کی اس سفرتہ کا منتر بھی سب کا پرہاسی ہے کبھی یہاں بجلی اتپادن کے لیے سمسادھنوں کی چنوٹی تھی لوگوں نے اس چنوٹی کے سمائدھان کے لیے سولر اینرجی کو چھونا یہاں بنجر جمین اور کئی بیلڈنگ پر سولر پینلز لگائے جائے ان پینلز سے دیو میں دین کے سمائے جتنی بجلی جرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ بجلی پیدا ہو رہی ہے اس سولر پروجیکٹ سے بجلی خرید پر خرچ ہونے والے قریب باون کروڑ روپیے بھی بچے ہیں اس سے پریابرن کے بھی بڑی رکشہ ہوئی ہے ساتھیوں پونے اور دیو انہوں نے جو کر دکھایا ہے ایسے پریاس دیش بھر میں کئی اور جگہوں پر بھی ہو رہے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ پریابرن اور پرکروتی کو لے کر ہم بھارتی کتنے سمویدنسل ہیں اور ہمارا دیش کس طرح بھوشکیے پیڑی کے لیے بہت جاگرت ہے میں اس طرح کے سبھی پریاسوں کی رضے سے سرحانہ کرتا ہوں پردھان منتری نریندھ موڈی نے شنیوار کو کرناٹک داونگیری میں ویجے سنکل پیاترہ مہا سنگم کو سمبودھت کیا پی ایم موڈی نے کہا کہ کسان سمانیتی سے کرناٹک کے کسانوں کو مدد پل رہی ہے سال دوہزار انیس میں جب کیندر کی بھاجپا سرکار نے یوجنا شروع کی تب یہاں کانگریز جیڈی ایس کی سرکار تھی بار بار کہنے کے بعد بھی کانگریز جیڈی ایس نے بہت کم کسانوں کے نام کیندر سرکار کو بھیجے تھے جب کرناٹک میں ڈبل انجن سرکار بنی تو اس نے کانگریز اور جیڈی ایس کی گلتیوں میں سودھار کیا آج کرناٹک کے قریب قریب ساٹھ لاکھ کسانوں کو پردان منتی کسان بی ایم کسان سممان ندی کے جو پیسے بھیجتی ہے کرناٹکہ کی بھاجپا سرکار اس پہ اور پیسے جوڑ کر ہمارے کسان بھائیوں کی جیادہ مدد کر رہی ہے یہی ہے ڈبل انجن سرکار کا ڈبل فائدہ پردان منتری موڈی نے کہا کہ جل سنڈال یوجنہ سے لوگوں کو لاب ہو رہا ہے ڈبل انجن سرکار مکت راشن سے لے کر مکت علاج تک گریب کی ہر جرورت کا دھیان رکھ رہی ہے سرپ ساڑھے تین برسوں میں ہی لگباد چالیس لاکھ نئے نل کنیکشن کرنا ٹکہ میں دیئے گئے ہیں اس سے ماتاو بہنوں کا جیون بہت آسان ہوا ہے اس سال کے بجیٹ میں کیندر سرکار نے اپر بھدرا پروجیکٹ کے لیے پانچ ہزار تین سو کروڑ روپیے سوکرت کیے ہیں اس کا بھی بہت بڑا لاپ اس کھتر کے لوگوں کو میرے کسان بھائیوں بہنوں کو ہونے والا ہے کتری مچھے پالن پشو پالن اور دیری پروشتم روپالہ نے کرشی سنجنت رمیلہ دوہزار تین میں بھاگ لینے کے لیے انیے کاریو سہیت مچھے شیطر کے وکاس کو صدرتہ دینی کی درشتی سے سمیخشہ بیٹھا کاریکم کے لیے اڑیشہ کا دورہ کیا والا سور میں مچھوارو مچھلی کسانوں اور ویپن سمدت دھرکوں کے ساتھ مچھے بیباک کی ادھیکاروں دورہ ان کا سواغت کیا گیا رپالہ نے پردان منتری مسیح سمپتہ یوجنا اور نیلی کرانتی کی انیب بہو آیامی کتیوگیوں جیس میں مسیح اتپادن اور اتپادکتہ بڑھانے اس سے جڑی ایسی کتیوگی دیا جن میں بنیادی وکاس، وپنن، نریات اور سنستگت ویوستہ شامل ہیں پر وشیش دھیان دیا اس کے بارے میں ایک سبا کو بھی انہوں نے سمبودت کیا اس سمبود میں بالاسور میں ان کی ادھاکشتہ میں سمکشہ بیٹھت بھی ہوئی انہوں نے کسان کریڈٹ کارڈ کے لابھارتیوں سے باتشید کی اس کے علاوہ انہوں نے سبھی راجی اور کیندر شاسد پردیشوں میں پی ایم ایم ایس وائی یوجنا کے کاریانیون پر پرکاش ڈالا اور لابھارتیوں، مچھواروں، مچھلی کسانوں اور کے سی سی کے لیے پردھان منتری مچھے سمپدہ یوجنا اور کے سی سی جیسی یوجنا کے کاریانیون کے مادھیم سے مچھے پالن کی ملی شرنکھنہ کے انترال کو سماپت کرنے کے بارے میں وستار سے بات کی انہوں نے پردھان منتری مچھے سمپدہ یوجنا اور بھارت سرکار کی انی یوجنا کے لیے مچھے پالن شیطر کے تحت ویتی اپلمنیوں پر 967 کروڑ روپے کے کل لکشت نیویش کے ساتھ 372 کروڑ روپے کے کیندری ندھی آونٹن پر بھی پرکاش ڈالا آگے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرح کیندری منتری بھپیندری آدب نے کہا ہے کہ پردھان منتری نریندر مودی کے نیترتف میں بھارت ایکل اپیوک والے پلاسٹک پر پرتیبند جل سنرکشن پریاسو اور پراکرتک سنسادنوں کی سرکشہ جیسے ویبین پہلوں کے مادھیم سے عراولی کا اپنر جیویت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے ہریانہ کی ٹکلی گاؤں میں انتراشتی ون دیوست کے افسر پر آئیو جد کارکرم میں عراولی گرین وال پروجیکٹ کا ادھاٹن کیا اس پہل کا ادھا دیش یہ پانچ راجیوں میں پھیلی عراولی پروت شرنکلا کے لگ بھگ پانچ کلومیٹر کے بفرشیت کو حرید بنانا ہے کارکرم کے دوران یادب نے وانیکی مادھیم سے مول ستھالی کرن اور بھومی شرن کام قابلہ کرنے کے لیے ایک کاریے یوشنہ اور بھارتی وانیکی انسندھان ایوام شکشہ پریشت دوارا کرشی وانیکی پر پرکاشت ایف ایک یو کا اناورن کیا کے انترین منتری نے کہا کہ عراولی گرین وال پروجیکٹ کے تحت ون روپن پن وانیکرن اور جلس روتوں کی بہالی کے مادھیم سے نہ صرف عراولی کے حرید شیتر اور جیویویت تک میں بڑھوتری ہوگی بلکہ شیتر کی مٹی کی ارورتہ پانی کی اپلپتہ اور جلوائیوں میں بھی صدہار ہوگا آگلی خبر مدی پردیش تھی مدی پردیش میں کسانوں سے سمرتن مولے پر گہوں پارجن کا کام شنیوار سے شروع ہو گیا ہے کسانوں سے اچھی گنوطہ کے گہوں کا سمرتن مولے دو آزار اکسو پچیس روپے پرتی کونٹل کے مان سے خریدا جا رہا ہے سمرتن مولے پر گہوں پارجن دس مئی تک کیا جائے گا نردھارت خریدی کے اندروں پر کسان اپنی فصل بیج سکیں گے کرشکوں کے گہوں پارجن کاری سبتہ میں پانچ دیوہ سوموار سے شکروع پراتہ آٹھ سے شام آٹھ بجے تک کیا جائے گا کرشک تول پرچی شام چھے بجے تک جاری کی جائے گی بھوپال میں گہوں خریدی کے لیے پچاسی خریدی کیندر بنائے گئے ہیں ان سبھی کیندروں پر کسان سلاٹ بک کر کے پورف سے ہی ٹوکن لے کر گہوں کا وکرہ کر سکیں گے خادیہ پورتی نیانترک مینہ مالکر نے بتایا کہ بھوپال میں گہوں خریدی کے لیے سبھی کیندروں پر سبھی ویوستائیں کرائی گئی ہیں وکرہ کیندروں پر زیادہ بھیڑ نہ لگے اور کسانوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے اس کے لیے سرکار کے نردیش پر گہوں خریدی کیندروں پر سبھی چارکتہ پونٹ کر لی گئی ہے بھوپال ظلے میں گہوں وکرہ کے لیے 32,256 ادھیک ایوام چنہ وکرہ کے لیے 8805 کرایا گیا ہے پچھلے ورز 2.36 لاکھ میٹرکٹن گہوں خرید کی گئی تھی آسمہ بارش قسم حامرہ دیکھتے ہوئے کھلے میں خریدی ہونے پر ترند گہوں کو ویر ہاؤس میں بھیجنے کی ویوستہ بھی کی گئی ہے آدھیک گہوں خریدی ہونے پر یدی گہوں کا نیرنتر اٹھاو نہیں ہوتا ہے تو گہوں کو ویوستہ رکھ کر ترپال سے ڈھکنے کے لیے نردیش بھی دے گئے ہیں ان دور زلے میں گہوں پرجن کے لیے 97 خریدی کینڈر بنائے گئے ہیں زلے میں اس ورش گہوں بیشنے کے لیے 34,200 سے ادھیک کسانوں نے اپنا پنجین کر آیا ہے زلہ پورتی نیرنترک ایم ایل مارو نے بتایا کہ گہوں خریدی کے لیے ان دور زلے میں ویعاپک ویوستہیں سنشت کی گئی ہیں اور اب بات کرتے ہیں منڈی بھاو کی دیکھتے ہیں کیا رہا دیش بھر کی منڈیوں میں بھاو خریشو پج منڈیوں میں ان دنوں گیہوں کے آوک سامان نے بنی ہوئی ہے بھاو پر نظر ڈالے تو خاتے گاؤں منڈی میں گیہوں کے سودے مضبوطی کے ساتھ ہوئے وہیں آگرہ میں نرمی رہی جبکہ دھوراجی, جلگاؤں اور پونے منڈی میں اس دوران گیہوں کے بھاو میں کوئی بدلاو دیکھنے کو نہیں ملا ایگمارک نیٹ کے مطابق گجرات کی دھوراجی منڈی میں 24 مارش کو لوگوان گیہوں کا بھاو رہا 2210 روپے 25 مارش کو اس کے بھاو میں کوئی بدلاو دیکھنے کو نہیں ملا اور بھاو 2210 روپے پر بنا رہا جبکہ مدی پردیش کی خاتے گاؤں منڈی میں گیہوں کے سودوں میں بڑت کے ساتھ کاروبار ہوا 24 مارش کو گیہوں کا بھاو تھا 2030 روپے 25 مارش کو اس کے سودے 70 روپے چڑھ کر 2100 روپے پر ہوئے وہیں مہاراشتر کی جلگاؤں منڈی میں بیتے دو دنوں کے دوران گیہوں کے بھاو ستھر رہے یہاں 24 اور 25 مارش کو گیہوں 2150 روپے پر وکا راجے کی ہی پونے منڈی میں 24 مارش کو شربتی گیہوں کا بھاو رہا 4250 روپے 25 مارش کو اس کے سودوں میں کوئی فیر بدل نہیں ہوا اور بھاو 4250 روپے پر بنا رہا حالانکہ اتر پردیش کی آگرہ منڈی میں دھارا گیہوں کے بھاو میں نرمی دیکھنے کو ملی یہاں 24 مارش کو گیہوں کا بھاو تھا 2365 روپے 25 مارش کو اس کے بھاو 5 روپے لڑک کر 2360 روپے پر ہوئے گیہوں کی اوپج کی بات کریں تو اس سال دیش میں گھریلو ستر پر گیہوں کی پیداوار ریکارڈ ستر پر جا سکتی ہے جس کا اثر گیہوں کے بازار بھاو پر پڑتا دیکھ سکتا ہے کھریشی منترالی کی اور سے جاری دوسرے اگریم انمان کے مطابق سال 2022 کے دوران دیش میں گیہوں کی اوپج 1121,82,000 ٹن انمانیت ہے جو پشلے سال کے اتفادن کی طولنا میں 44,40,000 ٹن ادھک ہے جبکہ بیتے سال اس دوران دیش میں گیہوں کی پیداوار 1077,42,000 ٹن رہی تھی کھریشی اوپج منڈیوں میں ان دنوں موں کی آوک سامان نے بنی ہوئی ہے بات اس کے بھاو کی کرے تو زیادہ تر کرشی اوپج منڈیوں میں شنیوار کو موں کی سودوں میں ملا جلہ رکھ رہا حاضر بھاو پر نظر ڈالی تو ایک باک نیٹ کے مطابق مہاراشتری کی پونے منڈی میں 24 مارج کو موں کا بھاو تھا 8,150 روپے 25 مارج کو اس کے بھاو میں کوئی بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملا اور بھاو 8,150 روپے پر برکرار رہا جبکہ اتر پردیش کی علیگر منڈی میں اس دوران موں کے سودوں میں بڑت کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں 24 مارج کو موں کا بھاو رہا 7,260 روپے 25 مارج کو اس کے سودے 10 روپے چڑھ کر 7,270 روپے پر ہوئے حالکہ راجے کی ہی بہرائیچ منڈی میں بیتے دو دنوں کے دوران موں کے بھاو ستھر رہے یہاں 24 اور 25 مارج کو موں 7,800 روپے پر بکی وہیں سہارنپور منڈی میں 24 مارج کو موں کا بھاو رہا 8,000 روپے 25 مارج کو اس کے سودوں میں کوئی فیر بدل دیکھنے کو نہیں ملا اور بھاو 8,000 روپے پر بنا رہا سلطانپور منڈی میں اس دوران موں کے بھاو میں سوستی رہی یہاں 24 مارج کو موں کا بھاو تھا 7,800 روپے 25 مارج کو اس کے بھاو میں 10 روپے کی گراؤوٹ آئی اور بھاو ہو گیا 7,790 روپے بات دلہن کی پیداوار کی کرے تو گھریلو ستر پر اس سال کل دلہن کی ریکارڈ پیداوار ہونے کا نمان جتایا گیا ہے خریشی منترالی کے دوسرے اگریم نمان کے مطابق دیش میں سال 2022 کے دوران کل دلہن کی پیداوار 278,10,000 ہونے کی امید ہے جو پشلے سال کے 273,002,000 اتبادن کی تلنا میں 5,8,000 اور وگت پانچ ورشوں کے اوسط دلہن اتبادن کی تلنا میں 31,54,000 ادھک ہے 7,7 سال گھریلو سر پر مونگ کی پیداوار ریکارڈ سر پر پہنچ گئی ہے اس سال مونگ کی اوپج 35,45,000 ہونے کا پنمان جتایا گیا ہے جو پیتے سال کے اتبادن کی تلنا میں 3,80,000 ادھک ہے پروٹین سے بھرپور دالوں کی نریات کی بات کریں تو بھارت سے ہونے والے دالوں کی نریات میں اس سال خاصی بڑھوطری دیکھنے کو ملی ہے دلہن کے نریات میں چالو وطور کے پہلی 9 مہینوں کے دوران پچھلے وطور کی سامان عبدی کی تلنا میں 90.49 پرتیشت کی بڑھوطری دیکھی گئی ہے اپیڈا کے مطابق سال 2022 میں اپریل سے دسمبر مہینے کے دوران کل دلہن کا نریات 5 لاک ٹن کے پار پہنچ گیا ہے جب سال 2021 کے دوران دلہن کا کل نریات 2,60,317 ٹن کا ہوا تھا یعنی سال کل دلہن کے نریات میں 2,40,184 ٹن کی بڑھوطری درج کی گئی ہے اور بات کریں گے موسمی کھیتی کی کسان اس موسم میں کیسے رکھ ہیں اپنی کھیتی کا خیال آئیے دیکھتے ہے مان میں بڑھوطری دھان کے پراغن کو پر بھاوط کر سکتا ہے ایسے میں کسان وشیش کر پچھیتی دھان میں پڑیابت جلستر بنائے رکھے ترٹی کرناٹک میں اس سمیں سپاری کو روغو سی بچائیں وہیں دکشن آنترے کرناٹک کے کسان مرش میں کیٹو کی نکرانی کرتے رہے اُترے آنترے کرناٹک میں اس سمیں تیار کابولی چنا گے ہوں کسوم اور جوار کی کٹائی کر لے وہیں آندر پردیش کے ویجنگر زلے میں مونگ اور مکہ کی کٹائی اور مونگ فلی کی خدای کرے اس کے ساتھ یہاں راکی تل مونگ مکہ مونگ فلی اور ارہر اور چنے کی اُپج کے ڈھیر اگر بارش کے کارن بھی گئے ہو تو انہیں دھوپ میں اچھی طرح سکھائے چطور اور کردول زلوں میں روی مونگ فلی کے پتے اور تنے ستر سے اسی پرتیش تک پیلے ہو جائے تو ان کی خدای کر لے نکشنی تیلنگ تیلنگانہ میں تیار سبزیوں کی تڑائی اور مکی کی کٹائی کرے یہی کھیتوں سے جل نکاسی کی اچھت ویوستہ کرے اس کے ساتھ ہی تیلنگانہ کے نال گونڈا زلے میں کسان اس سمی دھان کی کٹائی کو ٹال دے وہ تیلنگانہ کے آدیلہ آدیلہ آد اور نرمل زلے میں مکہ اور مرش کے کھیتوں سے اترکت پانی نکال دے اور آئیے اب دیکھتے ہیں کچھ اور خبر خاص خبر میں بہاردیا انترکش انو سندھان سنگھٹن اس رو نیشری ہری کٹا کے ستیش دھوان انترکش کے سبھا نو بجے LVM 3 M31 Web انڈیا دو مشن کا پرکش پت کیا گیا ہے پرٹین کے One Web گروپ کے لیے یہ دوسرا مشن ہے کیندری سواستی اور پریبار کلیان منترال ندیش میں برتے کوویٹ کے معاملوں اور موسمی وائرل بخار جیسی سانس کی بمانی کو لے کر ایڈوائزری میں راجی اور کیندر شاسد پردیش کو برتے کیندری سوشنا ایوام پرسار راجی منتری ایل مرگن نے آندھر پردیش کے اکاشوانی 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 کیندر اور دوردش کیندر سوشنا راجی سرکار کی یوشنا کو سمجھانے کے لیے اکاشوانی اور دوردش چینل کے مادیم سے ویشیش کار کرم بنانے کا نردیش دیا کوویٹ کے برتے معاملوں پر کیندری سوست مدری ڈاکٹر منسو کمانڈیو نے کوویٹ پروڈوکال کے پالن کرنے کی سلا دیا منسو کمانڈیو نے کہا کوویٹ کے نئے ویرینٹ سے گھرانے کی ضرورت نہیں آج تک کرونا کے ملے سبھی ویرینٹ پر ہمارا ویکسین اثر دار رہا ہے سوشل میڈیا پر ایک میسیج دیزی سے وائرل ہو رہا جس میں دعویٰ جا رہا رہا ہے سرکار نے اس وائرل میسیج کو فرضی بتایا سرکار نے کہا کس طرح کی یوش نا کو لے کر کوئی پتر جاری نہیں کیا گیا ہے ڈلی اور دھرم شاہ لگویچ انڈوگو کی نون سٹоп فلائٹ کی شروعات ہو گئی ہے کنڈری منتری انوراک سنگ ٹھاکو نے ویڈیو کانفرنس کے مادیم سے انڈوگو مادیم سے ہو کسی شیطر کا ویڈھاس ہوتا ہے سرکار کا لاسٹ مائل کنیکٹیویٹ پر وشیش زور ہے اسے کے ساتھ ہمیں دی جا گیا نمسکار موسیقی